بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر جاری کر دی خبر کیا تھی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں پاکستان کی فوج کے اوپر سیدھا سا الزام تھا کہ فرق حبیب کو انہوں نے گلی مار دی ہے قتل کر دیا ہے پھائے لگا دیا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ فرق حبیب صاحب بودے وا کے کنگی شکی وا کے جل شل لا کے وہ کہہ رہے تھے جو ہے نا میرا خیال ہے الفت مغل نہیں الفت مغل نہیں تھے لیاکتن ساری صاحب تھے رپورٹر تھے انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کی اس طرح کی خبریں چل رہی تھی کہ آپ کو تو شاید مار دیا گیا ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے فریش ہیں تو ایک تو یہ میں نے بات کرنی تھی آپ کے ساتھ کہ بلا تحقیق یا کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں آپ جو حرکتیں کریں آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو صحافت کا نام نہیں دینا چاہیے اور پھر لوگوں کو بھی اپنی محبتیں اور نفرتیں ایک سائیڈ کے اوپر رکھے حالات کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے فرق حبیب صاحب نے جو باتیں کی آج وہ بڑی لوجیکل باتیں تھی اور جو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی وہ بڑی لوجیکل باتیں وہ کہتے ہیں کہ وہ محرکات کا ان کا جائزہ لیا جائے کہ یہاں تک حالات کیسے پہنچے کیوں پہنچے دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جس کے اوپر پوری کی پوری امارت جو ہے وہ فرق حبیب صاحب نے کھڑی کی ہے وہ اس کے اوپر ایک سوال ہے سوال کیا ہے ایک رائے ہے کہ سر یا تو فرق حبیب صاحب جو ہیں وہ الپچینو سے بڑے ادھاکار ہیں دلیب کمار سے بھی بڑے ادھاکار ہیں یا پھر واقعی انہوں نے کچھ دل سے باتیں کی ہیں کیونکہ اگر یا اگر دل سے باتیں نہیں کی تو پھر وہ بہت بڑے فنکار آدمی ہیں یار یہ ان کو پھر سو بٹا سو نمبر دینے چاہیے ہمیں ایکٹنگ کے کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی باڈی لینگویج ان کا لب و لہجہ ان کے چیرے کا اتار چڑھاؤ پورے تیقن کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ وہ جو باتیں کر رہے تھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ سچ بور رہے ہیں دل کی بات کر رہے ہیں اور ان انہوں نے یہ کہا بھی انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں میں پورے دل سے باتیں کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اشتہاری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں چھپے بیٹھے ہیں کیوں چھپے بیٹھے ہیں سر مو ملا جا مار دا ہے کہ ہم نے ایک اپنی عمر کا حصہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا آج اگر ہم سر وہ ایک کلچر ہوتا ہے نا کہ وہ کڑے ٹیم دیتے خان صاحب ہ کھڑ گئے ہیں یا کڑے ٹیم دیتے ہیں وہاں مشکل وقت آیا تو سجدے میں گر گئے وہ والے جو شہر ہوتے ہیں اس طرح کے کہ جب کھڑے ہونے کا وقت تھا تو پھر یہ رکوع میں چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سوچوں سے اٹھ کر سوچیں اور یہ سوچیں کہ آپ بطور ایک شہری کے کیا پاکستان کو سرف کر رہے ہیں یا آپ کر کے آ رہے ہیں یا آپ نے کیا کیا ہے یا آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے تو فرح حبیب صاحب جو ہے میں اس سے پہلے کہ میں ان کے خیالاتِ آلیہ کے اوپر جاؤں میں وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کروں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اطلاعات کچھ اس طرح سے آئیں تھی کچھ عرصہ پہلے کہ فرح حبیب صاحب جو ہیں وہ شاید گوادر والی سائیڈ کے اوپر کہیں فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر یہ والی خبریں چلی تھیں تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نرم گوشہ رکھنے وال یہ دل میں رکھنے والے جو صحافی تھے ان میں سے ایک صحافی نے مجھے یہ والی بات بتائی جب یہ خبر چلی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ فرح حبیب صاحب جو ہیں وہ اپنے کہیں ایسی جگہ کے اوپر موجود ہیں جہاں پر جو پاکستان کا ریاستی سٹرکچر ہے اس کے جو اہم ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ وہ کہاں پہ ہیں رائٹ ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے فرح حبیب صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا جا چکا ہے فرح حبیب صاحب پاکستان کے حساس اداروں سے لے کے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ ایک جو ہے نا وہ سینس آف آرگومنٹ کہ جی کہ آرگومنٹ کرنا چاہیے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا چاہیے تو آج جو ان کی گفتگو تھی وہ اسی طرف اشارہ کر رہی تھی ساری کی ساری گفتگو اور فرح حبیب صاحب یہ بات کہہ گئے ہیں اپنی ساری گفتگو میں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنی جتنی روپوش قیادت ہے وہ ساری کی ساری صرف ایک ججک کا شکار ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے اور کیا مطلب کہ جی کہ لائلٹی چینج کر لی غداری کر دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر میں جو پانچ ماہ رہا ہوں روپوش میں تھا سارٹ پراسس میں تھا میں ایک ذہنی کشمکش کا شکار تھا اور سوال میرے سامنے جو تھے وہ یہی تھے کہ لوگ کیا کہیں اور میں نے پھر اس کے اوپر بڑا غروخوض کیا جو انہوں نے غروخوض کیا تھا وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بتایا اور پھر انہوں نے کہا سوال بھی ان سے ہوا کہ آپ کے پاس کسی میڈیا کسی پروگرام میں جانے کی بھی اوپشن تھی یہ علفت مغل صاحب ہیں اے آر وی کے رپورٹر ہیں اے آر وی تھی پھر بول دا نا درو انہوں نے یہ والی بات کی اور دوسرا کوئی اور پارٹی جائن کرنے کی بھی آپ کے پاس اوپشن تھی اس کا مطلب ہے جو علفت مغل صاحب نے بات کی کہ وہ ویسے تو پوری قوم پورے لوگ جو ہیں حالات و واقعات اس طرح کے ہیں کہ وہ حبیب فرخ حبیب صاحب کی جو کاوش ہے جو ان کی ایفرٹ ہے یا جو ان کا فیصلہ ہے اس کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھیں گے ان کے اوپر سوالیاں نشان لگائیں گے اور بجاہ لگائیں گے کہ یار کے این وقت کے اوپر یا تو ہوتا نا آپ شفقت محمود صاحب کی طرح شفقت محمودی نام ہے نا ان کا جو وزیر تعلیم رہے ہیں تو وہ ان کی طرح آپ جو ہیں وہ نو مئی سے پہلے ہی کنارہ کر چکے ہوتے تو انہوں نے بھی یہ والی باتیں کہ انہوں نے کہا نو مئی کو میں آپ کو کسی منظر نامے کے اوپر کسی جگہ کے اوپر نظر نہیں آیا اس کی وجہ انہوں نے بتائی یہ نہیں کہ مجھے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے نہیں انہوں نے کہا میری طبیعت خراب تھی میں دوا لے کے میڈیسن لے کے سویا ہوا تھا خان صاحب جب گرفتار ہو میں نو مئی کو تو میری بیگم نے مجھے آ کے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب پھڑے گئے پھڑے گئے خان صاحب تو میں نے حالات دیکھے تو جس طرف حالات جا رہے تھے میں اس طرف نہیں جا سکتا تھا یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کے لوگ فیصلہ باد میں اسی لیول کے اوپر جا کے احتجاج کر رہے تھے جس لیول کے اوپر عمران خان صاحب کچھ لوگوں کو لے گئے جو مائنڈ سیٹ انہوں نے دیا اچھا انہوں نے پھر بڑی باتیں کی انہوں نے کہا کہ میرا جو سیاسی جنم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوا میری سیاسی پدائش کا جو جائے مقام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور جب ہم آئی ایس ایف یعنی انصاف سٹوڈنٹس فڈریشن کی بنیاد رکھ رہے تھے اس کے لیے کام کر رہے تھے تو عمران خان صاحب جو ہمیں درس دیا کرتے تھے تو وہ اشارتن انہوں نے نام نہیں لیا اشارتن ذکر کیا جمعیت کا ذکر انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ جو چودہ نومبر کو عمران خان صاحب کو پکڑ کے پنجاب اسمبلی میں جمعیت والوں نے جو پین شیٹ چڑھی تھی تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے وائلنس کی طرف نہیں جانا ان جیسا نہیں ہونا تو ہم تو اس عمران خان کو جانتے ہیں لیکن گریجولی حالات اس نہج کے اوپر آئے انہوں نے پھر بڑی ان کی جو ان کے مورل ایتھکس ہیں وہ کس طرح تبدیل ہوئے وہ ان کے اوپر بھی انہوں نے بات کی پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر کھیلتے تھے اور کہتے تھے کہ باقی سب چور ہیں اور عمران خان صادق اور امین ہے اور ہمیں کہتے تھے کہ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرائیں کوئی جناب کالا دھن سامنے نہیں آنا چاہیے ہر چیز جو ہے وہ وائٹ کالر کے ساتھ ہونی چاہیے یا کہلیں کہ بڑی پاک دامنی کا ہمیں درست دیا کرتے تھے لیکن وہ چکڑیاں نکل آئی ہیں ایک طرف آپ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہمیں توشہ ہانا ہمیں جناب کہیں کہ جناب کے نماز شریف اور عمران خان جو ہیں اسوری نماز شریف اور زرداری چور لٹے رہے ہیں یہ قومی خزانے کو لوٹ کے کھا گئے آپ کی کڑیاں نکلائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس کا وہ نہ اطراف کرتے تھے بلکہ ترجمانوں کی میٹنگز بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی کہ بس یہ جا کے بات کر دے کہ وہ کلاسیفائیڈ ہیں وہ انفرمیشن نہیں دے سکتے جو بھی اگر کچھ لیا ہے تو وہ پیسے دے کے لیا ہے یہ الفاظ ہیں فرخ حبیب کے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ ان کی باڈی لینگویج چیک کیجئے آپ یوٹیوب پہ جائیں ٹائم لائن کو پیچھے کر کے دیکھیں وہ پریس کانفرنس دیکھیں ان کا اندازہ گفتگو ان کے لب و لہجے کا جو اعتماد ہے وہ دیکھیں وہ نہیں لگتا کہ وہ زبردستی پکڑ کے جو تھی جس کے اوپر آپ کو آپ کا دل جو ہے وہ بیٹھ جائے کہ یار یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ جو بات کہہ رہی ہے خاتون یہ دل سے نہیں چاہتی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دو خواتین تھی میں پوری امانداری کے ساتھ کہوں گا ایک جو تھی وہ میں ان کا ملائکہ بخاری اور دوسری تھی شینی مزاری ان کی پریس کانفرنس دیکھ کے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں یہ دل سے نہیں کہہ رہی یہ بات بہت بری لگے گی اور بہت سے لوگوں کو بہت بری لگے گی لیکن میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ وہ جو امان حاضر مزاری ہیں جو شینی مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی لوجیکل ریزن دی تھی اپنی والدہ کو وہ اس کے اوپر قائل تھی یا نہیں تھی یہ ایک رہدہ سے بیعث ہے وہ اپنی والدہ اپنی بیٹی کے کہنے کے اوپر انہ نے کی آتا تھا نا وہ وکٹری کا نشان منایا تھے ہاتھ نیچے کیا پھر انہوں نے وکٹری کا نشان منایا لیکن وہ اپنے اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوئیں اور ان کی اولاد سمجھ رہی تھی پہلے دن سے سمجھ رہی تھی وہ عمران خان صاحب کے مخالف تھی عمران خان صاحب کی کو وہ دو نمبر یا کہہ لیں کہ دو نمبر تو خیر نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے کال اور فیل میں جو تضاد تھا وہ امان حاضر مزاری اس کی ناقت تھی پہلے دن سے جوار میں بھی پائے جاتے ہیں وہ ملائکہ بخاری کے بارے میں کچھ عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ جی پہلے ان کو ان کی کچھ غیر اخلاقی جو ہے وہ اکس بند کی گئی ویڈیوز دکھائے گی وہ نہیں ٹوٹی پھر ان کو کوئی کہتے ہیں کہ ان کے قریبی جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کا کوئی احوال سنایا گیا کوئی بات کروائی گئی پھر وہ قائم نہیں رہ سکی اب یہ باتیں ہیں ایک طرف کی کس کی طرف کی جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھنے والے جرنلسٹ ہیں ان کی انفرمیشن ہے میں پوری مانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن دوسری طرف سے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ ظلم اور جبر ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن ایک جو دلیل میرے پاس ہے یا جو ایک واقعہ جو سامنے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ملائکہ بخاری جب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو وہ ایک رنجیدہ دل کے ساتھ کر رہی تھی باقی یہ جو ہے عثمان ڈار کی پریس کانفرنس فورا خبیب صاحب کی پریس کانفرنس اس میں کوئی جھول کوئی اعتماد کی کمی کوئی پریشر ان کی کسی بات سے ان پر ہو یہ مجھے تو کم از کم نظر نہیں آیا مجھے جن کا نظر آیا میں نے پوری مانداری کے ساتھ آپ کو بتا دیا اور سر پاکستان میں دیکھیں ہم جو ہیں وہ یہاں پر کوئی انقلاب نہیں آیا یہاں پر کوئی ایسا سوچ ابھی تک اجاد نہیں ہوا کہ آپ یوں کر کے گھمائیں اور لوگوں کے جو کریکٹر ہیں وہ یقدم سے تبدیل ہو جائے یہ سر معاملہ ٹھیک ہوتے ہوتے ہونے ہیں اگر آج ٹھیک ہونا شروع ہوں دل سے تو تو پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر جو افراد ادارے ان کے موڈز جس طرح چلتے ہیں اسی طرح چلتے ہیں یا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کچھ افراد کے تابع ہوتا ہے اسی طرح ہی کام چلتا ہے اسی طرح ہی کام چلے گا انٹل انلیس یہ ہم ارتقائی عمل سے گزر کے ایک لمبا سفر ہے یہ ایک مشکل پینڈا ہے اوکھا پینڈا ہے ایک لمبا راستہ ہے جو ہمیں تیہ کرنا ہے کوئی انقلاب نہیں آیا پاکستان میں تو ہم مگر کہے کہ جی کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا نہیں ہے سب اچھا کرنے کی کوششیں ضرور ہیں تو برحال جو کچھ باتیں وہ کر گئے ہیں وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں اور فرق حبیب صاحب اور بہت سے اشارے دے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آہیں بائیں شائع کرتے تھے عمران حان صاحب اور انہوں نے کہا ہم نے گریجولی عمران حان صاحب کو اپنی ذات کا قیدی ہوتے ہوئے دیکھا یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں لیکن میں مفہون کا بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح وہ وائرنس کی طرف لے کے گئے ایک طرف ہمیں کہتے تھے کہ میرا بیک تیار پڑا ہے جب چاہیں گرفتار کر لیں مجھے آکے دوسری طرف ان کا دل کرتا تھا کہ باہر فساد کھڑاؤ سر مجھے تو لگ رہا تھا کہ فرق حبیب صاحب نے وہی باتیں کی جو یہ فقیر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹیلنگز کے اوپر عمران حان صاحب کی سائیکی بیان کرتا تھا کہ ان کا دل کرتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آگ اور خون سے نیلا دی جائے اور میرے تخت تک کا راستہ جو ہے وہ صاف کر دیا جائے اور لوگوں کے بچے مرتے ہیں مر جائیں اور سر عمران حان صاحب نے ڈیزائن ہی کچھ اس طرح سے کیا ہوا تھا ہوں آپ قومی سطح کے لیڈر آپ نے درست دیئے ہوں عدم تشدد کے اور آپ کے گھر میں پٹرول بم تیار ہو رہے ہوں اور جناب آپ کے گھر سے پولیس کے اوپر پٹرول بم پھینکے جا رہے ہوں گولیاں چر رہی ہوں تو آپ جناب سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں یہ ہے آپ کا ویژن یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فرخ حبیب صاحب نے بات کی ہے ہاں یہ ایک الہدہ بات ہے کہ فرخ حبیب صاحب کو یہ باتیں بڑے وقت کے اوپر کر دینی چاہیے تھی تب ہی کر دینی چاہیے تھی ولیدی نماز تک ولیدی ہے ٹکرا لیکن وہ بھی ایک گوشت پوست کے انسان ہے اس نے اپنی ریزن دی لوجیکل ریزن سمجھ میں آنے والی ہے کہ کشم کش کش آرتے کے کی کریے لوگ جو اتے ہمارے گے ہو ہو کی ہو گیا چلا گیا نکل گیا ہو گیا تو انہوں نے کہہ کہ اس پوری کشم کش کا جو دور تھا اس میں میں جب نتیجے پہ پہنچا ہوں تو پھر میں نے کہا کہ اس بوجھ کو اتار کے پھینک دینا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے وہ کام کرنا چاہیے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے تو پاکستان بنایا گوگی گوگی پنکی عثمان بزدار کا پاکستان بشرا بی بی کا نام لیا کرپشن کی انہوں نے داستہ نے سنائی ہے کہ جی کہ عثمان بزدار کو بشرا بی بی نے اوکے کیا علیم خان برا ہو گیا اور ہم دھائی تین سال ایک ایسے شخص کو ڈیفینڈ کرتے رہے جو نہ خود کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے نہ کسی اور کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی اور ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور کل کو عمران خان کو موقع ملا پھر عثمان بزدار آئے گا کتے گیا ناما پاکستان تو ہم جس کام کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ لگے تھے جڑے تھے خان صاحب نے وہ کوئی کام نہیں کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک اصولی بات تھی قانونی بات تھی سبر کرتے اداروں کے اوپر چڑھائی نہ کرتے تو حالات کچھ اور ہوتے عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون سا سب لڑ گیا تھا یہ وہ نہیں کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں سر آج خان صاحب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سبر کے ساتھ بیٹھ جاتے بار بار یہ والی بات ہم ذکر کرتے ہیں آج خان صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا سی سر کوئی چون ہی ذکر سکتا خان صاحب نے اس قدر اس سسٹم کے اوپر حوی ہونا تھا اور بیلٹ کے ذریعے انہوں نے سر وزیر اعظم ہونا تھا لیکن عمران حان صاحب نے وہ انہوں نے بات کی ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں مجھے سپورٹ کیا جائے یعنی کہ فوج کی طرف سے تو جو رہی صحیح قصر تھی عمران حان صاحب کی وہ فرح حبیب صاحب نے پوری کر دی ان کا کردار کھول کے رکھ دیا لیکن پھر وہی کرتا ہے کہ حالات اور پبلک اپینین جو ہے وہ اس کو کون ڈکٹیٹ کرے گا کون ڈرائیو کرے گا وہ کون سی فورس ہوگی جو پبلک اپینین کو ڈرائیو کرے گی سر وہ اکانومی ہوگی جب تک پاکستان کی اکانومی ایسی ہے اچالی ری پیدا پٹرول ہے لوگ کی تھوڑے سکون ہو اجرے نا فرق پڑا ہے سر جب تک پاکستان کے عوام کا جینا دوبر ہے سر ان کو جو بھی حکمران ہوگا آج عمران خان کو حکومت دے دیں آج کی تاریخ میں جیل سے نکال لیں خان صاحب کو کہیں آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں ایک افتے بعد خان صاحب کو یہی قوم گالیاں نکال رہی ہوگی کیوں کیونکہ یہ ستر سال کا ایک بوجھ ہے ستر سال کا جو پاکستان کے عوام کے اوپر لادہ گیا ہے یہ جب تک بوجھ نہیں اترے گا اور یہ بوجھ ایک دن میں نہیں اترنا اس کو سمجھ لیں جب تک یہ بوجھ نہیں اترے گا اور یہ بوجھ کیا ہے کہ پاکستان کا عوام پاکستان کے حوالے کیا جائے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سر یہ جو ہے نا چور سپائی تو چلتے میں آیا یہ گیم چلتی رہے گی آج نواز شریف چور ہے کل زرداری چور تھا پھر عمران حان چور ہوا پھر عمران حان ٹھیک ہو گیا اب نواز شریف چور ہو گیا ہے سر یہ جو ہے نا کھڑی کھڑا یہ چلتا رہے گا تو سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹا موٹا ایک چھوٹا موٹا ایک لائٹ سا انقلاب لانے کی ضرورت ہے لیکن وہ ہماری نسوں میں وہ انقلاب دوڑتا ہی نہیں ہے تو جو چیز دوڑتی ہے وہ یہ تھا ٹیم بڑا لگتا باقی آپ خود سمجھتا رہے ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ